سوال یہ ہے کہ شیطان یا ابلیس یہ کون ہے؟ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں ایک شبہ بعض دوں کی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں قرآن میں اللہ نے کیا فرمائے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَذَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا اِبلیس اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب سجدے میں گر گئے سب کے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے ابا وَسْتَقْبَرَوَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اس نے انکار کیا اور گھمند میں آ گیا اور وہ کافروں میں سے تھا یہاں پر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جب ہم نے سارے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے تو ظاہر بات ہے کہ استثناء کس میں سے ہوتا ہے اسی جنس میں سے ہوتا ہے ساری کتابیں گھر پہ رکھو سوائے قرآن کے قرآن لے آؤ تو قرآن بھی کس میں سے ہوا کتاب میں سے ہوا ہے کتاب میں سے ہوا ہے تو جب کوئی چیز اسی کی جنس میں سے بیان کی جاتی ہے تو اس کو استثناء ہوتا ہے سارے فرشتوں کو حکم ہوا سجدے کا سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی تو ابلیس کس میں سے ہوا تو یہ شبہ باز لوگوں کو ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیں عربی زباد میں استثناء متصل بھی ہوتا ہے اور منفصل بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس گروپ میں سے کٹ کے کوئی اور بھی بیان کیا جاتا ہے جیسے کہا جائے کہ سارے لوگ آئے سارے آفیسر آئے اور فلا نہیں آئے کسی پیون کا نام لیا جائے یا کسی اور کا نام لیا میرا دوست نہیں آئے سارے آفیسر آگئے لیکن میرا دوست نہیں آئے ضروری نہیں اس کا دوست آفیسر ہو تو کسی کا استثناء بازوقات منفصل بھی ہوتا ہے جو اس گروپ میں سے نکل کے الگ ہوتا ہے لیکن یہ کیا ہوا عربی گرامر کے قائدے سے سمجھنے کی کوشش ہوئی جس میں پوسیبلیٹی کے غلط بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو آپ کیسا بول رہے ہیں کہ نہیں ہو جنات میں سے فرشتوں میں سے نہیں ہے قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے سورہ القاف میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ اس غلط فہمی کو دور کیا ہے اللہ نے کیا فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سْجُدُوا لِآدمِ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اللہ نے آگے کیا کہا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ سب نے سجدہ کیا سوائے إِبْلِيس کے تو كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عِنْ عَمْرِ رَبِّهِ وہ جنات میں سے تھا وہ جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا یہاں کیا ہوا اب اللہ نے کلیرلی بیان کر دیا کہ سب کو حکم دیا فرشتوں کو حکم دیا سب نے سجدہ کیا ہاں إِبْلِيس نے نہیں کیا إِبْلِيس نے نہیں کیا وہ جنات میں سے تھا كَانَ مِنَ الْجِنِّ وہ جنات میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم سے فرار اختیار کیا تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ کس میں سے تھا جنات میں سے تھا تو فرشتوں کو تو حکم تھا ہی تھا إِبْلِيس کو بھی حکم تھا وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا لیکن اس کو بھی حکم تھا کہ تو بھی صدق کریں اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں کوئی استناد اس کی نہیں ہے بس اتنا ہمارے لئے کافی جو قرآن نے ہم کو بتا دیا ہے فرشتوں کا معلم تھا اور ان کو پڑھاتا تھا کیا تھا بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں تحتیق بہت ضروری ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں بے بنیاد ہیں اس میں اِبْلِيس کے جنات میں سے ہونے کی ایک اور ددیل بھی ہم کو ملتی ہے آپ نے پچھلی حدیث میں پڑھا مسلم کی دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کو کسی سے بنایا نور سے اور جنات کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے اب ظاہر بات ہے اگر ابلیس فرشتوں میں سے ہے تو کس چیز سے بننا چاہیے نور سے نہ کہ نار سے نار اور نور الگ ہے نار سے نور ملتا ہے لیکن نور سے نار ضروری نہیں ہے صحیحے نار آگ کو بولتے ہیں نار یعنی آگ نور یعنی نور تو نار کے ساتھ نور ہوتا ہے لیکن نور کے ساتھ نار ضروری ہے ابھی نور مل رہا ہے آپ کو تو آگ بھی آ رہی ہے اس میں سے نہیں تو بہت سارے نور ہیں نور سے آگ ضروری نہیں ہے ہاں لیکن آگ اگر ہوگی تو اس سے اجالہ ہوتا ہے بہران تو ابلیس نے کیا کہا تھا ابلیس کو جب سدہ کرنے کا حکم ہوا تو سدہ نہیں کرنے کی وجہ اس نے کیا بیان کی اس نے کہا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُمْ خَلَقْتَنِي مِّنْ نَارِمْ وَخَلَقْتَهُ مِّنْ تِينَ میں اس آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو کس سے پیدا کیا ہے مٹی سے پیدا کیا ہے تو معلوم ہوا کہ ابلیس نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے آگ سے معلوم ہوا وہ فرشتوں میں سے ہے نہیں وہ جنات میں سے ہے یہ اس لئے میں بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے اس استثناء کی وجہ سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ابلیس بھی کیا تھا فرشتوں میں سے تھا اور بہت سارے لوگ جو حاروت ماروت کا جو معاملہ ہے اس میں سے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرشتے بھی بگڑ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ کسے لوگوں میں مشہور ہیں تو فرشتے آئے اور وہ فرشتے پھر کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور بگڑ گئے وہ لمبا چکر ہے اس میں ہم فرشتوں کے بارے میں جب دیکھیں کہ تب آئیں گے تو فرشتوں میں سے بھی بگڑ سکتے ہیں تو ابلیس بھی کیا تھا بعض لوگ بلتے ہیں فرشتوں میں سے تھا لیکن پھر کیا ہو گیا پاؤں اس کا فیسل گیا کیونکہ عیسائیت میں یہ تصور ہے یہ کہاں سے آیا ہے تھوڑا دور سے آیا ہے یہ عیسائیوں میں یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے بھی بگڑ سکتے ہیں تو بولتے ہیں کہ سیٹن کون تھا انجلز میں سے تھا وہ فرشتوں میں سے تھا اور ان کے عقیدہ ہیں فالن انجلز فالن انجلز اس کو کہتے ہیں وہ اپنی اصل سے گر گئے یعنی وہ جیسا اللہ نے جس کام کیلئے ان کو پیدا کیا تھا وہ کام سے کیا ہو گئے نالائق ہو گئے لائق تھے بعد میں کیا ہو گئے نون لائق ہو گئے تو اس طرح کا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں کس کا ہے عیسائیوں کا ہے اسلام میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے اسلام میں فرشتوں کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے کہ فرشتے بگڑتے ہیں اللہ نے خود قرآن میں کہا فرشتے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی ہرگز نافرمانی نہیں کرتے ہیں بلکہ وہی کرتے ہیں جو حکم ہوا ہے جو حکم ہوا ہے اس کی نافرمانی اللہ ان کو جو حکم دیتا اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں یہاں پر کیا ہے مدارع کسیغہ ہے نہیں کرتے تو اسقے کا مطلب ہے کہ نہیں کرتے کبھی نہیں کرتے ہیں نافرمانی کبھی نہیں کرتے اللہ کی تو یہاں پر بہت سار لوگوں کا عقیدہ بنا کہ ابلیس بھی کیا تھا فرشتوں میں سے تھا بگڑا ہوا فرشتات ہے ایسا عقیدہ اسلام میں نہیں ہے ابلیس جنات میں سے تھا قرآن کی نص اس کے لئے موجود ہے اور ابلیس کا اپنے اقرار قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس نے خود کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پلک جھپکنے کے وقت تک بھی اتنی بھی دیر کے لئے ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا یعنی ابلیس پلک جھپکنے کے ٹائم بھی اتنا بھی اس کو تھوڑی دیر کے لئے تو مانو فرشتہ ہے نہیں پلک جھپکنے کی مقدار بھی وہ فرشتہ نہیں تھا وَإِنَّهُ لَأَصْلُ جِنِّكَمَا أَنَّ آدَمَ أَصْلُ الْإِنس وہ جنات کی اصل میں سے تھا جیسے کہ آدم علیہ السلام کیا ہے انسان کی اصل میں سے آدم علیہ السلام کی جنس کیا ہے انسان تو ابلیس کی جنس کیا ہے جن ابلیس کی جنس کیا ہے جنس کا مطلب وہ کونسی گروپ کا ہے کونسی کیٹیگری کا ہے جیسے دیکھئے گائے بیل کونسی کیٹیگری کے ہیں انسان کی کیٹیگری کے ہیں جانور سمجھ میں آیا ہے یا اسی طرح سے چڑیا کونسی کیٹگری کی ہے مچھلی پرندہ تو پرندے کی جن سے چڑیا ہے ہے نا اور ویل کونسی جن سے ہے بیل ویل جن سے ہے مچھلی کی تو اس طرح سے فلا ابن فلا کونسی جن سے ہے انسان آدم علیہ السلام کس کی جن سے ہے انسان کی جن سے تو ابلیس کس جن سے ہے وہ جنات میں سے وہ جن کی کیٹگری میں فٹ ہوتا ہے فرشتوں میں نہیں تو یہ قول حسن بسری کا ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے اور ابن جریر الطبری نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی سنت کیا ہے وَهَذَ الْإِسْنَادُ الصَّحِحْ عَنِ الْحَسَنُ وَهَذَ الْإِسْنَادُ الصَّحِحٌ عَنِ الْحَسَنُ یہ صحیح سنت سے آیا ہے